السلام علیکم my youtube family welcome to my youtube channel امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آج میں آپ کو اس مہنگائی کے دور میں سب سے سستی ترین اور مزیدار آلو کی بھجیا سکھانے جا رہی ہوں اور اس آلو کی بھجیا میں آپ کو بہت ہی کم انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے آپ کو یہ ورڈ یوز کی ہے کہ مہنگائی کے دور میں اس میں نہ تو پیاس کا یوز ہے نہ ہی ادرک لسن کا یوز ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس میں آپ بہت ہی مزیدار اور جوسی اور مزیدار سپائسی آلو کی بھجیا تیار کر سکیں گے تو اس ریسپی کو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو فل ضرور دیکھئے گا میں نے ایک پین میں آئل ڈال لیا ہے آئل کو دو تین منٹ کے لیے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے زیرے کا ڈال دینا ہے اور زیرے کو آپ نے ہلکی آنج پہ فرائے کرنا ہے آج منٹ کے لیے میں نے ہلکی آنج پہ زیرے کو فرائے کیا ہے اور جب تک زیرے کا کلر چینج نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں گے کہ زیرے کا کلر جو ہے وہ بلیکش کی طرف بلیکش ٹیون کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر سے ایک بھینی بھینی سی بڑی پیاری سی خوشبو اٹھنے لگ جائے گی تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا زیرہ بلکل ریڈی ہے آلو جو ہے آلو کی بھجیا اس کا مین انگریڈینٹ زیرہ ہے زیرے کے بغیر یہ بلکل مزے کی نہیں بنے گی اس کے بعد ہم نے بلکل چھوٹے پیسیز میں آلو کٹ کر کے اس میں آلو ایٹ کر دینے ہیں آلو میں نے تقریباً تین بڑے سائز کے آلو لے لیا تھے اور اس میں اسی سائز کے آلو کٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں بھجیا میں اور یہ بھجیا آپ دال کے ساتھ دال چاولوں کے ساتھ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں آپ ٹی ٹائم میں بھی چمچ کے ساتھ ویسے ہی سر کر سکتے ہیں بڑی جوسی اور مزے کی بنتی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ آلو کی بھجیا میں نے سپیشل کسی کی ریکویسٹ پہ بنائی ہے آئی ہوپ کے جس کی ریکویسٹ پہ میں نے بنائی ہے وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں گے اور اچھا اب اس کو تمام آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیے اب میں نے آلووں کو دو تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کو فرائے کر لینا ہے تھوڑی در کے لیے اور آنچ ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے بلکل میڈیم بلکل بھی سلو نہیں رکھنی یعنی کہ میڈیم آنچ پہ آپ نے آلووں کو فرائے کرنا ہے اچھا اب میں نے آلو کو اس طرح سے کٹھا کر لیا تاکہ میں نے ان کو سٹیم دینی ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپس میں جڑ کر ان میں سٹیم آ جائے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سٹیم یعنی کہ ان کو سٹیم مل سکے اب ہو گئی ہیں پورے پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد آلووں کی یہ شکل تھی اور کچھ مطلب کہ آدھے کچھے آدھے پکے آلو یہ اس طرح سے ہیں اور اچھا اس میں آپ نے نا ٹائم کا بڑا دھیان رکھنا ہے اور آپ نے یہ بلکل اس کو چھوڑنی دینا آپ نے چولے کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اور بلکل اس کو کھڑے ہو کر ہی اسی طرح بنانی ہے اچھا اب اس میں میں نے سب سے پہلے ایک چمچ نمک لیا ہے تھوڑی سی میرچے لیا ہے آدھا چمچ اور حلدی لی ہے اور کٹی بھی میرچے ہیں اور یہ میتھی ہے سوکھی میتھی ہے دو چمچ دو بڑے چمچ مسالہ جات میں کمی پیشی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور یہ دھنیا میں نے کٹ لیا تھا دھنیا اٹ کر دیا میں نے تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ ٹیماتر ہیں میں یہ پچارے ٹیماتر ہیں ان کی حالت بہت زیادہ سنجیدہ ہوئی بھی ہے بہت پیل پیلے مجھے ٹیماتر ملے تھے تو میں نے پھر یہ ہی کٹ کر کے ڈال دی یہ دو چھوٹے سا اس کے ٹیماتر تھے تو کوئی بات نہیں انڈیا میں ڈلنے کے بعد بھی پچاروں کا برا حالی ہونا ہوتا ہے پہلے ہو گیا تو خیر ہے اچھا جی اب تھوڑا سا میں نے اس میں چمچ ہلا دیا ان سب چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا تاکہ یہ جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ آپس میں اچھی طرح مل کر آلو میں مکس ہو جائیں اور اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے آپ مسالہ جات کو اپنی چوائز کے مطابق بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کم تو شاید نہ کریں کیونکہ میں نے کم یوز کی ہیں بچوں نے بھی کھانے ہوتے ہیں اسی لئے میں اپنے کھانوں میں مرچوں کا استعمال بہت زیادہ کم رکھتی ہوں ہمیں ویسے بھی مرچے کم کھانی چاہیے تو اب یہ ایک بڑے سا اس کی ہری مرچ ہے اس کو میں نے آلووں کو اکٹھا کر لیا درمیان میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی سی ہشبو اٹھتی ہے اور اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا آلووں کو اور میں نے پانچ منٹ کا دم لگانا ہے اگزیکٹ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں آلووں نے گھی چھوڑ دی ہے اور ایک آدھا آپ کو آلو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ آلو گل گئے ہیں اگر نہ گلیں ہوں تو آپ دوبارہ اس کو دم پہ لگا سکتے ہیں دو تین منٹ کے لیے لیکن ابھی جو ہے وہ آلو گل گئے تھے اور میں نے آپ کو قریب سے یہ دیکھیں قریب سے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے دار آلو کی بوجیہ تیار ہے یہ آپ ویسے بھی چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بڑی جوسی سی اور بڑی ہی مزے کی بنی تھی یہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں نے یہ روٹی بنا لیا کرنا بلکل نہیں بھولنا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے